اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آپ سب لوگ کہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج ہے ہمارے گھر دعوت تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو پریپیشنز نکھا دیتی ہوں اور آج کا مینیو بتا دیتی ہوں آج کے مینیو میں ہے بالٹی گوشت چکن ملائی ہنڈی کلیجی چکن پلاؤ دہی بھلے پٹاٹو رم سٹک فروٹ کسٹر یہاں پہ سارے گوشت کلیجی جتنا کچھ بھی آیا تھا وہ آ چکا ہے اس کو شاپر سے نکال دیا ہے آلو بوائل کرنے رکھ دی ہیں چنہیں بھگو دی ہیں دہی بھلوں کے لیے اور یہاں پہ کچھ فروٹ اور سبزی وغیرہ آئی تھی تو اس کو بھی واش کر کے رکھ دیا اچھے سے تاکہ یہ خوشک ہو جائے اور یہاں پہ کلیجی ابھی کاتی نہیں ہے تو اس کو کاتیں گے اور یہ بیف بڑا گوشت ہے کٹے کا تو اس کو بھی واش کریں گے اچھے سے اس کا سالن بنائیں گے بالٹی گوشت تماٹروں والا سالن جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کی رسپی میں دے چکی ہوں اور یہاں پہ جو چکن ہے یہ الگ کریں گے کچھ چابلوں کے لیے اور کچھ ملائی بوٹی کے لیے تو یہاں پہ میں نے ان کو جو بڑے پیس تھے چکن کے ان کو کٹ بھی لیا اور یہ الگ بھی کر لیا چابلوں کے لیے تو ہڈیاں جو تھی وہ زیادہ تر میں نے چابلوں میں پریفر کی چابلوں میں جانے چاہیے اور باقی جو گول بوٹی تھی وہ چکن ملائی ہنگی کے لیے یہاں پہ سرکہ لگا دیں گے سب سارے جو گوشت اور کلیجی وغیرہ سرکہ لگائیں گے نمک لگائیں گے اور اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے زیادہ زیادہ پندرہ بیس منٹ کے لیے سارے گوشت کلیجی وغیرہ کو رکھیں گے کلیجی میں پانی بھی ڈالیں گے تاکہ اس کا خون وغیرہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے اور یہاں پہ پٹاٹو ڈرم سٹک وغیرہ کے بیدانے کے لیے میں نے تھوڑے سے وہیں سے دو سے تین پیس تھوڑے بڑے بڑے چکن کے لیے نکالی ہیں چکن کے نکالی ہیں اور اس کو بول کرنے رکھ دیئے یہ ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر ہوگی کیونکہ یہ افطار کے لیے بیسٹ ریسپی ہے میں نے ٹرائے کی تھی تو میں نے سوچا ابھی نہ ہند بتاؤں گی کیونکہ وہ مکس اپ سب ہو جائے گا تو ضرور بتاؤں گی کیونکہ مزے کے بانے تھے اور یہاں پہ آلو نکال لیا اور پھر پریشور کوکر دھو کے چنے بول کرنے کے لیے میں رکھتوں گی یہاں پہ چکن ملائی ہنڈی کے لیے میں نے دھولی ہے اچھے ساپ کالی ہے ایک کپ دہیر ڈال ہے تھوڑا سا لیمون چھوڑ دوں گی اور تھوڑا سا ادرک لسن کا پیسٹ ایک ملک پیک جو ہوتا ہے کریم کا ملک پیک اسی طرح میں آپ کو ساری تیاری دکھاتی جاؤں گی اندر اندر سے کچھ شورٹس لوں گی جہاں میں مجھے یاد رہا کافی دفعہ مجھے بھول بھی جاتا ہے اور یہاں پہ ہمیں نے امبھر کے چمچ نمک کر ڈال دیئے اور یہاں پہ کالی مرچ بھی ایک نہیں ڈال دی ہے اور اب ہم اسے اچھے سے ڈال کے جو ہے سبز مرچوں کا پیسٹ وہ ڈال کے اچھے سے مکس کر کے میرینیٹ کر کے رکھیں گی میں اسے اور اس کے بعد پھر میں جہاں جہاں پہ بیسٹ لگا جہاں پہ مجھے یاد آئے کیونکہ اتنا زیادہ کام ہوتا ہے کہ یاد ہی بھول جاتا ہے مجھے شورٹس وغیرہ لینے کا اور ٹائم بھی نہیں ہوتا تو یہاں پہ مائونیز ڈال کے میں نے اچھے سے مرینیٹ کر دیا ہے مائونیز میرے لیے اپشنل تھی میرے پاس پڑی تھی پہ میں نے ڈال دی اور یہاں پہ دوبارہ پریشو کوک کر چڑھا دیا ہے کیونکہ جو بڑا گوشتہ وہ بوائل کرنا تھا ٹاماتر کاٹے جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہمیں پیاس کاٹے ہیں سب چیزوں کے لیے اور یہ جو پٹاٹو ڈرم سٹک ہے اس کا مسالہ بن چکے اور بھائی کو لگا دیا ہے ڈرم سٹک بنانے کے لیے کیونکہ ماشاءاللہ کافی کام ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بہت زیادہ کام بن جاتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے مزے کے ڈرم سٹک لگ رہے ہیں بہت ہی مزے کے بنے تھے ماشاءاللہ اور کسٹڈ یہاں پہ بن چکا ہے تو فروٹ کسٹڈ ہے تو اس میں کافی سارا فروٹ ڈالیں گے بس فروٹ اور کسٹڈ اور اوپر سے جو ملک پیک والی کریم ہوگی اس سے میں ڈیکور کر دوں گی اچھے سے تو یہ دیکھیں ایک لیئر کسٹڈ کی ڈالیا ہے کسٹڈ ٹھنڈا کال لیا تاکہ جو اندر سیب کے لئے اور یہ سٹرابریز ڈالیا ہے یہ اس کا کلر چینڈ ہو جا گرم گرم ہے تو یہاں پہ فائنل تو نہیں ہے لیکن سٹرابریز وغیرہ لگا کے اور ایک لیئر لگا کے اس کو اچھے سٹرابریز کر کے سٹار اور پھول کی شکل بنا کے میں نے اسے فریج میں رکھ دیا یہ فائنل لک تھی پیچھے جو آپ نے دیکھی اور یہاں پہ تین سے چار بچ چکے تھے شام کی دعوت تھی لیکن بھوک لگتی سب کو تھوڑ سوڑی سب نے کہا چلو ڈرمز کی کیکے کر کر کے کھا لیتے اور چیک بھی کر لیں گے کہ کیسے بنے اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنے مزے کے بنے ہیں کتنا پیارا کلر آیا یہ بریڈ کرمز بھی لگائیں اور یہ یہاں پہ ابو کر رہے ہیں کچھ بریڈ کرمز چیک اور یہاں پہ تقریبا پانچ بچ چکے ہیں تو اب میں نے سوچا کہ آپ بنا لینے چاہیے پیاز گرائنڈ کر اس کو فرائی کریں اور اس میں جو مرینیٹ کیا ہوا چکن ملائی ہنڈی کمو ڈال دیں گے اور یہاں پہ بالٹی گوشت بن رہا ہے جسی درستی ہنڈی چھوٹی مو اس کا لکھ میں اوپر ڈال دوں گی اور یہاں پہ چاول بن رہے ہیں گرم مسالہ نکال رہی ہیں اور ادھر ساتھ میں بالٹی گوشت پانی وغیرہ ڈال کے میں رکھتے اسے بننے کے لیے اور یہاں پہ ملائی بٹی بن رہی ہے دھنیا بکٹ چکے اور یہاں پہ چاول تقریباً دم پہ آ چکے تو ہم لگا دیتے ہیں دم اور باقی ساری تیاری ماشاء مکمل ہو چکے اور یہاں پہ چکن ملائی ہنڈی بن کے ریڈی دیکھیں کلر کتا چھائے اور یہاں پہ ڈرم سٹک سپرائے رہے ہیں اور تین چار ہی رہتے ہیں تقریباً اور یہاں پہ برطن وغیرہ بھی نکال لیے ہیں اور یہ چمچ پلیٹیں وغیرہ اور کلی جی کا سالن بن چکا تھا اس کی رسپی اب میں بلکل نہیں دکھائی کیونکہ مجھے بھول گیا تھا میں بیزی تھی ساتھ برطن بھی دھونے ہوتے ہیں یہ کام وہ کام اور باقی چیزیں بھی آپ کو جب لگ جائیں گی یہ لگ چکی ہیں ماشاءاللہ دہی بھلیا گئے وہاں پہ رم سٹیک چکن ملائی ہنڈی کلیج اور یہ ملائی ہنڈی یہ بالٹی گوشت اور سلاد وغیرہ اور یہ چاول ماشاءاللہ اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ